جس آدمی کے خوف سے جہان آباد اور آس پاس کا علاقہ تھر راتا تھا وہ آج اپنی سانسے گنتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں اپرادھی رومی ملک کی یعنی اس کی حالت نازک ہے اور رازدھانی پٹنا کے کنکر باغ استھیت میڈیورسل اسپتال میں پولیس کی نگرانی میں اس کا علاج چل رہا ہے حالت نازک بتائی جا رہی ہے اس لیے کہ آج سے ایک سفتہ پہلے پیر بہور علاقے میں اسے اپرادھیوں نے گولی مار دی تھی جس کے بعد وہ خود اپنا علاج کرانے میڈیورسل اسپتال پہنچ گیا تھا رومی ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپراد کی دنیا کا ایک بڑا نام تھا نبے کے دشک میں رومی ملک کی توتی بولتی تھی ہتیا اور کیڈنیپنگ رنگداری جیسے کئی معاملات اس پر درج ہے دوہرزار اٹھارہ میں رومی ملک چرچہ میں اس وقت آیا جب شہاب الدین جو سیوان کے پروف سانسط تھے بہو بلی شہاب الدین کے قریبی تمریز عالم کی رازدھانی پٹنا کے کوتوالی کے پاس ہتیا کر دی تھی اور یہ معاملہ پوری طرح سے اس وقت رازدھانی پٹنا میں بلکل آگ کی طرح پھیل گیا تھا اس وقت اسے سپی تھے مننو مہراج اور یہ پورا معاملہ پولیس کی سامنے آیا تھا جب اس میں جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ زمین سے پیسہ اور لیندین کا معاملہ تھا دوہرزار اٹھارہ میں کوتوالی مزید کے سامنے جب تبریز عالم جو شہاب الدین کا شارپ سوٹن بچایا جاتا ہے وہ جب نماز پڑھ کے نکل رہا تھا اس کے بعد اس پر اندھادون فائرنگ کی گئی اور چار گولی لگنے کے بعد تبریز نے وہیں پہ دم توڑ دیا تھا مننو مہراج سمیت پولیس کے آلہ ادھکاری وہاں پہنچے تھے اور اس معاملے کی جانچ کی گئی تھی اور اس پورے معاملے میں رومی ملک کو ہی نامزد کیا گیا تھا پانچ لوگوں پر ایف آیار درج کی گئی تھی اور یہ پانچ سال پرانا معاملہ ہے اس پورے معاملے میں جہان آباد اور پتہ پولیس کو رومی ملک کی تلاش تھی لیکن رومی ملک کی جان کے لیے بھی اس کی جان لینے کے لیے ان کے ہی لوگ یا ان کے قریبی یا ان کے دشمن پیچھے پڑے تھے ایک سبتہ پہلے رازدھانی پٹنا کے پیر بہور تھانے علاقے میں اسے اپرادیوں نے گولی مار دی تھی بائیک سے پہنچے دو اپرادیوں نے رومی ملک کو جب گولی ماری اس کے بعد وہ میڈیورسل اسپتال میں اپنا علاج کرانے پہنچ گیا تھا اور اس پورے معاملے کی بھانک جب پولیس کو لگی تو پولیس نے اس اسپتال کو ایک طرح سے چھاونی میں تبدیل کر دیا اور پھر رومی ملک کی حالت جو ہے وہ اس وقت نازک بتائی جا رہی ہے اسپتال سے ملی جانکاری کے انسار رومی ملک کو جب ایڈمیٹ کرائے گیا اس کے بعد سے لگتار اس کا علاج چل رہا ہے اور اس دوران جہان آباد اور پٹنا پولیس جو ہے اس کا جو وارڈ ہے جہاں علاج چل رہا ہے اس کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اور کوٹ سے بھی انومتی لی جا رہی ہے کہ اسے ریمان پر لے جائے جا سکے رومی ملک کے اوپر کہا جاتا ہے اکامات تھے کئی ایسی جگہ تھی جہاں پر رومی ملک کا خوف تھا اس کا دب دبا تھا کڈنیپنگ ہتیا اور رنگداری جیسے گمبیر معاملات رومی ملک پر درج ہیں رومی ملک کی توتی بولتی تھی لیکن آج رازدھانی پٹنا میں پولیس کی نگرانی میں پولیس کے گھیرے میں یعنی پولیس اسے گرفتار کرے گی جب اس کی حالت بہتر ہو جائے گی اس کے حالت میں صدھار آ جائے گا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ رومی ملک کی حالت ابھی نازک بنی ہوئے رازدھانی پٹنا میں اس کا علاج چل رہا ہے اور پولیس اسے گرفتار کرنے کی تیاری میں جھٹی ہوئی ہے